اسلام علیکم دوستو ایک مہاورہ سنا ہوگا آپ نے سخی کبھی امیر نہیں ہو سکتا امیر کبھی سخی نہیں ہو سکتا حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں اللہ نے رب کریم نے قرآن پاک میں ہر جگہ پہ فرمایا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو اللہ کی راہ میں خرچ کو کہیں نہیں فرمایا جمع کرنے کا اور جو کچھ لوگ مال کو جمع کرتے ہیں اس نیت سے کہ برے وقت میں کام آئے گا تو بھائی پھر برا وقت آئی جاتا ہے جو لوگ سخی ہیں جو اللہ کے نیک کاموں پر مال کو خرچ کرتے ہیں اپنی اولاد پر خرچ کرتے ہیں اپنے ماں پر خرچ کرتے ہیں اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہیں اپنی بہن بھائیوں پر خرچ کرتے ہیں اس کے بعد اپنے رشدار ہیں آپ کے کوئی جاننے والے ہیں جن کو ضرورت ہے ان پر خرچ کرتے ہیں تو جو وہ شخص وہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کے مال میں کمی کبھی نہیں آنے دیتا آپ نے باہرہ سنیے حدیث پاک کہ صدقہ خیرات کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی اللہ مال کو بڑھا دیتا ہے جب ہم مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور کھلے دل سے کرتے ہیں اور آپ کو یہ توقع ہوتا ہے کہ میں جو مال میرے پاس میں خرچ کروں اللہ مجھے اور دے دے گا کبھی میرے پاس کمی نہیں آئے گی تو خدا کی قسم مال کبھی کم نہیں ہوتا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اکان میں مثال کے طور پر ان کے اکان میں پانچ کروڑ کی جو ہے ان کے اکان میں جمع ہیں جب پانچ کروڑ سے اوپر آنے لگتے ہیں تو ان کو بڑی پریشان ہی ہوتی وہ اپنے اکان میں پیسہ رکھنا ہی نہیں چاہتے وہ اللہ کے لوگوں میں اللہ کے راستے میں لوگوں کے مدد کرنے میں خرچ کرنے میں ان کو مزہ آتے ہیں ان کو مال جمع کر کے مزہ نہیں آتا ادھر وہ خرچ کرتے ہیں ادھر ان کے اکان میں پھر پیسہ آ جاتے ہیں اس طرح میں نے بڑے لوگ دیکھیں اپنی زندگی میں خدا کیسے ان کو پیسے سے پیار نہیں ہے اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خرچ کر رہے ہیں لیکن خرچ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں وہ حدیث پاک سنیں قرآن پاک سنیں مگر دل میں تنگی ہے گھٹن ہے وہ خرچ کسی کام نہ آئے گا خلے دل سے خرچ کریں خوشحصروبی سے خرچ کریں جب سخی خرچ کرتا ہے سخی کے پاس مال جمع نہیں ہو تو آتا ہے وہ اللہ کے راہ میں چلے جاتا ہے اپنی فیملی کی ضروریت پوری کرتا ہے اپنی بچوں کی کرتا ہے اور آگے وہ دوسرے لوگوں پر خرچ کرتا ہے اللہ رب کریم غیب کے خزانوں سے رب دیتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پھر اس کا اکاؤنٹ بھر جاتا ہے پیسوں سے تو سخی کے اکاؤنٹ میں پیسہ کبھی کم نہیں ہوتا اب جسنا میں کہا کہ سخی کبھی امیر نہیں ہو سکتا امیر کبھی سخی نہیں ہو سکتا اب سخی کے پاس پیسہ آ رہا ہے اللہ کے راستے میں جا رہا ہے تو وہ اپنے پاس مال جمع کر ہی نہیں رہا اور اپنے جائے ضروریت پوری کر رہا ہے اپنی فیملی کر رہا ہے ساتھ ساتھ جہاں اس کے بس چلتے دوسروں کی مدد کرتے اور جو امیر ہے اس کے پیسہ آ رہا ہے اکاؤنٹ میں جمع کر رہا ہے وہ کر رہا ہے مگر اس کا دل نہیں چاہتا خرچ کرنے کو لیکن جب وہ مر جائے گا وہ مال اس کے کسی کام نہیں آئے گا اب روزہ کیحمد اللہ رب کریم نے یہ سوال کرنے میں نے آپ کو جوانی دی آپ نے کن کاموں میں خرچ کی میں نے آپ کو مال دیا آپ نے کہاں کا خرچ کیا آپ جس نے خرچ کیا ہوگا اور جس نے خلوس نیت سے خرچ کیا ہوگا وہ بولے گا میں نے یہ کام اچھا کیا یہ دین کا کام کیا اللہ کریم میں نے تیرے مال تیری رضا کی خاطئے تو اللہ رب کریم اس کی بخشت فرما کے جنت میں داخل فرما دیں گے اب جو کہے گے یا اللہ میں نے مال کی کسی پر خرچ نہیں کیا میں نے ایمن کے اپنی اولاد پر بھی خرچ نہیں کیا اور کنجوسی کی یہ انتہاتی میں نے اکاؤنٹ جمع بڑھتا گیا بڑھتا گیا جو مرنے کے بعد میرے کسی کام نہ آئے اللہ رب کریم اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں گے تو سخی کبھی امیر نہیں ہو سکتا امیر سخی کبھی سخی نہیں ہو سکتا تو اصل محورے کا مطلب یہ ہے تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو مال دے رہے تو آپ خدا قسم میں نے دیکھا ہے خرچ کرنے والے کی جیب میں پیسہ ختم نہیں ہوتا اگر اس کے ختم ہو رہا ہوتا ہے تو فورم دوسری ٹریک سے کہیں اللہ اور دے دیتا ہے تو اس لیے اللہ کے راستے میں دیا ہو مال خرچ کریں اور اپنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر ادا کریں اللہ سے دعا کریں یا اللہ تو اتنا دے ہم تجھ سے راضی ہو جائیں اور پھر ہم تیرے راستے میں اتنا تقسیم کریں اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے مال ہوگا تو اب رب کی رضا میں خرچ کریں گے آپ نے دیکھا ہے بڑے بڑے ویل فیر ٹرسٹ چل لیں وہ ادھر سے مال آتا ہے ادھر عوام پہ لگا دیتے ہیں غریبوں پہ پھر اللہ ان کو اور دے دیتا ہے وہ کبھی غریب ہوتے نہیں ہیں کبھی ان کو مال ختم ہوتے نہیں ہیں اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ آتا رہے آتا رہے اکاؤنٹ بھرتے نہیں یہ بھی نہیں ہے آتا ہے چلا جاتا ہے لیکن ان کا اکاؤنٹ میں پیسہ ختم نہیں ہوتا اس لئے مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں اللہ اس میں